موسیقی آج کے کہانی نمبر کا انوان ہے چہرہ کتاب چہرہ کتاب وہ بولا آج کی جدید ٹیکنالوجی دور میں یہ محبت کی کہانیاں لکھنی بند کرو کون پڑے گا تمہاری سیف الملوک کی کہانی شہزادہ اور پری محبت کے پروانے اب تو انسان آغاز کے ساتھ ہی انجام کو فلم میں دیکھنا چاہتے ہیں گھر گھر محبتوں نفرتوں جذبوں اور روز بدلتے سسی پننوں کے امبار لگے پڑے ہیں تمہاری کتاب کے انوان میں لکھا تھا کہ تم بھی دیکھ لو اور سب کو بھی دکھا دو جو ہو رہا ہے جو کر رہے ہو لیکن جو ہونا ہے وہ کیا ہے اس کی تلاش نے دربارے حسن میں پریاد کی چھٹی ڈالی تو میاں محمد صاحب یاد آئے کہتے تھے ارے بچ کر قدم جمانہ پھسلن ہے چکنی مٹی ہے اس دربار کی آگ بھری ہے جذبوں سے خواہش کا پنچھی پروازے نہ تمام کو تیار بیٹھا ہے راکٹ کے مانے دے بس غربت کا احساس دلانا بند کرو نہیں ضرورت کسی بھی ہجاب کی ساتھ کی فریاد کی بس دعا کی بس بٹن دباؤ اور سب کچھ پاؤ میرے چہرے پر لکھا ہے کہ آج مجھے کہاں جانا ہے کدھر سے آیا ہوں اور سفر کی منزل کہاں پر پہنچ گئی ہے راب گہری ہے لائٹ جانے میں دو منٹ رہ گئے ہیں لیکن یورپی ایس پر نیک چلتا رہے گا اور کہانی بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے میرا سٹیٹس دیکھ لینا گوڈ نائٹ میں بولی ارے کیا ضرورت سے ارفان کی وضاحت محبت کی شراکت خوشی کے تربیہ اور بہادری کے کارناموں کے رزمیوں کی تھوڑی ایسی فکر انگیزی کی ہوتی تو تمسیل نگاری کر لیتے کاش کبھی تم میرے دل کو پڑھ لیتے دھانکتے میرے نہیں تو اپنے ہی اندر تو پھر تم کہانیہ لکھنے سے بننا کرتے کہانی تو عزل سے ابتک چلے گی کہانی لافانی ہے شاید تم یہ بھول چکے کہ میں جہاں کھڑی ہوں وہ سہن نہیں ناباو یا باگیچا ہے وہ کل ہے اندر جانکوں یا باہر فاصلہ ایک ہی برابر ہے الٹرہ مایکروسکوپ سے دیکھ لو یا دور بین کے اپسوں میں جھونڈو تذکیر کرو سب کائناپیں سب کہانیاں کے ممبے اپنے اپنے مدار میں جھوم رہے ہیں رومی کے مرشد کی طرح دعائیہ نسبت قلب سے سرفروش ہونے کی رومی کے مرشد کی طرح دعائیہ نسبت قلب سے سرفروش ہونے کی طرف سامزن ہے مادو لال کا سکیر کیا تم کو غریب دکھتا ہے بھرا پڑا ہے استقلال مرکزیت سے بس ایک ہی مرکز کبھی تو تم نیوکلیس کہکر باقی ماندہ کو گرداب میں دیکھتے ہو تو پھر یہ کیا آج چہرہ کتاب پر تم نے سیٹس لگا دیا کہ چونکا دیا ہے سائنستانوں نے سٹرنٹ سیری کی دریابت سے مجھے واہ واہ بھول گئے سب یہیں ہیں بس تم بے علم ہو بے بسر ہو بے سہاروں کی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو میراج بنا کر تذکیر کر رہے ہو میرا کہاں مانو ایک لمحے کے لیے اپنی شریعانوں میں گھونتے پھرتے خون کے ایک ہی کترے کی کہانی کو دیکھو تو سب سمجھ لوگے کہ کہانی کار نے تمہارے لیے جو انام و اکرام فضل و برکت اور راحت جان کے فردوں سے بری کو رکھا ہے وہ تو تم کہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے بس تم اس کی تلاش میں سرگردہ رہو اور اگر تم نے اس کو پا لیا تو تم نے کہانی کے مرکزی خیال کے کردار کا روپ دھارتے ہوئے کھویا ہوا کربت بے انداز سمندھو لیا چہران ماہ وہ بولا آدم سے آدم کا یہ سفر تم نے کیسے جانا تم تو ایک عام بائیولوجی کی سٹورنٹ تھی یہ الہام یہ کائناتوں کا سفر تم پر افشان کیوں کر ہوا مجھے تو تم سے ڈھرانے لگا ہے میں بولی کوئی نہ چھوٹا ہے نہ بڑا امیر ہے نہ غریب سفید نہ کالا پہلے نہ بات بس سب کچھ وہ ہے جو تم نے سوچا سمجھا اور اس نے تمہیں دکھا دیا بہتر ہے اپنی سوچ کو مسلط کرو وسیع کرو اور پھر دعائیں اور عمل کا وظیفہ اپنے نتائج نتائج ظاہر کرنے لگے گا اور پھر چہرہ کتاب نے دھرم سے اپنے لیپ ٹاپ کے ڈھکن کو آئینے میں کفل کر دیا پھر چہرہ کتاب نے دھرم سے اپنے لیپ ٹاپ کے ڈھکن کو آئینہ نماء میں بند کر دیا لیکن کنیکشن تو ہے وہ رہے گا نہ تار نہ آواز نہ پرواز نہ ٹھہراؤ بس اس کو دیکھنے کے لیے ہر چند تیار رہو وہ تم کو دکھا دے گا